اس طریقے سے جگہ جگہ پر خرم سانسط کر کے آئے ادھیا کے مدلے کو پھر سکرمائے انہیں کی کوشش کی جا رہی ہے اور ماحول کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف الیکشن کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ سب اقدامات کیے جا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات نیشنل انٹریس میں نہیں ہے بلکہ دونوں قوموں کے لئے اور پورے ملک کے لئے فائدہ مند یہی ہے کہ بجائے اس کے کی ایودیہ جیسے حساس اور سنسٹیو مددے کو کوئی بھی تنظیم سے یا مذہبی رہنما سڑکوں پہ لے کے جائیں اس کے بجائے ہم سب کو اور تمام ہندوستانیوں کو اس ملک کی سب سے بڑی عدالت پر پورا اعتماد و یقین ہونا چاہیے اور اس کے آخرے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طریقے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں رام مندر اور بابری مسجد کے متعلق کہ سنسٹھائیں اور سیاسی جماعتیں زور بنا رہی ہیں گورنمنٹ کی اوپر میں سمجھتا ہوں یہ افسوسناک ہے چونکہ بابری مسجد اور رام جنگونی کا مسئلہ جو ہے وہ سبریم کورٹ کی اندر ہے اور وہاں زیرے گور ہے اب اس کے بعد باہر ہی ایک باتیں کرنا اور پریشر بنانا یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے اور جہاں تک گورنمنٹ سے ادھیادیش لانے کی بات کر رہی ہے تو گورنمنٹ بھی کسی طریقے سے ادھیادیش نہیں لانا سکتی ہے بھئی گورنمنٹ کے قبضے میں ابھی آلریڈی ہی وہ ہے ابھی گورنمنٹ کے قبضے ہی میں ہے وہ اب اس میں ادھیادیش کیا لائیں گے اس کے بھی قانونی پہلوں ہیں اور جو میں نے قانونی لوگوں سے بات ہوئی ہے تو اس میں ادھیادیش نہیں لائے آ جا سکتا میں تو سمجھتا ہوں دو ہزار انیس کو دیکھتے ہوئے اس مددے کو گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انیس کے الیکشن کو وکاس سے ہٹا کر مسجد اور مندر کے اوپر لائے جا رہا ہے جو افسوسناک ہے